کامران الٰہی انقرہ ٹھرکی وعلیکم سلام بہت سے علماء کہتے ہیں کہ حضورﷺ کے زمانے میں نمازِ تراوی نہیں تھی بلکہ حضورﷺ تین سے گیارہ رکعہ تک تحجد پڑھتے تھے یہ تراویح حضرت عمر نے شروع کی تھی اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں ہاں بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ عام آدمی پر پانچ نمازِ فرض ہیں اور معاذ اللہ حضورﷺ پر چھے نمازیں فرض ہیں معاذ اللہ حضورﷺ پر چھٹی نماز ہے وہ تحجد کی بتاتے ہیں تو حضورﷺ باقائدگی سے تحجد کی نماز ادا فرماتے اب حضورﷺ کے اس عمل کو دیکھ کے میں وہ بیان کر رہا ہوں جو علماء کہتے ہیں یہ میری رائے نہیں ہے یہ ذہن میں رہے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب صحاب اکرام نے حضورﷺ کو دیکھا کہ بھئی باقائدگی سے آپ تحجد پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے آکے اللہ کے رسولﷺ کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں ہم بھی یہ پڑھیں تو اجازت ہو گئی کہ ہاں جی تم بھی پڑھ لو پھر کچھ عرصے بعد آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تحجد کا جو وقت ہے وہ بہت رات کے پچھلے پہر میں ہوتا ہے تو ہم مسافر وغیرہ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ لیں تو کہا جاتا ہے کہ حضورﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر اُس کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں تو اُس کے بعد تحجد کی تین رکعت بطورِ وطر عشاء کی نماز میں ڈال دی گئی تو اب جو آپ عشاء کی نماز میں سترہ رکعت پڑھتے ہیں تو اُن میں جو تین وطر ہوتے ہیں اُن کا کہنا ہے کہ وہ تین وطر تحجد کے ہیں جو تحجد کی نماز اِس میں مکس کر دی گئی ہے اور بجائے تحجد کے اُس کو اب وطر کہتے ہیں سمجھ میں آگئی یہ بات ہے اچھا اب یہ جو تراوی کا ہے تراوی کے بارے میں بھی کچھ مولوی یہ کہتے ہیں کہ تراوی کا سرے سے نام ہی نہیں تھا تراوی کا کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ تراوی کا سرے سے نام ہی نہیں تھا یہ رمضان میں تحجد ہی پڑھتے تھے لوگ لیکن وہ لمبی صورتیں اِس میں پڑھی جاتی تھی تو وہ بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر تھک کے پھر پڑھتے تھے تو بیٹھنے کے عمل کو عربی زبان میں ترویہ کہتے ہیں بیٹھنے کے عمل کو عربی زبان میں تو اُس بیٹھنے کے عمل کو ترویہ جمع ہو گئی تراوی کہ بیٹھ بیٹھ کے نماز پڑھنا کیا ہو گیا بیٹھ بیٹھ کے نماز پڑھنا بیٹھ بیٹھ کے نماز پڑھنا اور یہ جو لفظ وِتر ہے وِتر کا مطلب ہوتا ہے آڈ آڈ نمبر جس طرح ہمارے اردو میں تاق اور جفت ہوتا ہے تو اِس طرح وِتر کا مطلب ہے آڈ نمبر یعنی ایک، تین، پانچ، سات، نو، گیارہ، تیرہ، پندرہ، اس طرح تو تحجد کی جو تین رکعت پڑھی جاتی ہے اور وہ تین یہاں پر لگا دی انہوں نے سات عشاء کے تو اب پڑھ رہے ہیں لوگ پاکستان میں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ تین جو وِتر پڑھ رہے ہیں وہ تحجد کے ہیں اچھا ایک تو گروپ یہ کہہ رہا ہے یہ وہ گروپ ہے کہ جس کے اندر زیادہ تر بلکہ سارے کے سارے وہابی اور دیوبندی لوگ ہیں اور اِن میں جو سب سے زیادہ وکل ہے اِس مسئلے پر وہ ہے جعوید احمد غامدی دوسری طرف علماء کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ تراوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ گروہ کہتا ہے کہ حضور نے کبھی تراوی نہیں پڑھی وہ گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے تراوی پڑھی کبھی آٹھ رکت پڑھی کبھی بارہ رکت پڑھی اور کبھی بیس تعداد مقرر نہیں فرمائی لیکن جب عمر بن خطاب کا دور آیا تو عمر بن خطاب نے یہ بیس رکت تراوی کی منجمد کر دی کہ بس آج کے بعد بیس پڑھی جائیں گی حضور سے ثابت نہیں ہے یہ حضور نے کبھی آٹھ پڑھ لی اور بات یہ ہے کہ رکت سے کیا فرق پڑھتا ہے فرض کیا اب اس آدمی نے چار رکت پڑھی اور چار رکت میں اس نے چار پارے پڑھ لیے اور تُو نے بیس رکت پڑھی اور بیس رکت میں تُو نے ایک پارہ بھی ختم نہیں کیا تو فرق پڑھے گا کوئی اچھا اب یہ تو دو علماء کی رائے ہو گئی علماء کے دو گروہوں کی رائے ہو گئی ایک گروہ کہتا ہے کہ تراوی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تراوی سنت ہے لیکن اس کی تعداد مقرر نہیں فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آٹھ پڑھیں کبھی بارہ پڑھیں کبھی بیس پڑھیں یہ دو گروہوں کے جو بیانات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب میں حقیقت کس کو جانتا ہوں میں یہ بتا دیتا ہوں میں حقیقت کس کو جانتا ہوں میں یہ بیان کر دیتا ہوں پاکستان میں جب ہم ہوتے تھے تو رمضان کے مہینے میں ہم تراوی پڑھنے سرکار کے پیچھے تراوی پڑھنے جاتے تھے کوٹری شریف تو وہاں پر سرکار تراوی پڑھتے تو اب جب یہ پتہ چلتا ہے زاکر کو کہ بھئی سرکار تراوی میں ہیں تو سب جمع ہو جاتے ہیں تو ہم بھی پہنچ جاتے بھئی اور سرکار کے ساتھ تراوی پڑھتے تھے اب وہاں پر کبھی جو ہے ایک ہوتے تھے حافظ صاحب حافظ جمیل یہ فران بھائی کا رشتدار ہیں وہ اور کبھی ہمارے حافظ فرید انہوں نے بھی تراوی پڑھیں ہیں کوٹری شریف میں کبھی یہ ہوتے تھے کچھ زاکر انوار کی طرح ہوتے ہیں ان کا جی چاہتا ہے کہ بلا وجہ کسی بھی طور پر بائے حک اور کرک سرکار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں بھلے سرکار کو تکلیف ہو اسی طرح آئیے ہمارے حفاظ اکرام جو ہیں لمبی کر دیتے پتہ نہیں کوئی سورہ بقرہ چلا دی اب وہ جو ہے لمبی ہو گئی یعنی ایک ایک گھنٹہ گزر گیا دو رکھت تو اسی طرح ایک دفعہ جو ہے بڑی لمبی تراوی ہو گئی تراوی کے بعد جو ہے کچھ زاکرین نے کہا سرکار تھک گئے ہوں گے آپ تو پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا کہ نہیں ہم تو نہیں سکے یہ تو معمولی سی بات ہے ہمارے لیے تمہارے خاطر ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تراوی کی یہاں ورنہ ہم تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تراوی کی اور وہاں اے روزانہ پورا قرآن ختم ہوتا ہے اب اس واقعے سے اس جواب سے پتہ چلتا ہے سرکار گوھر شاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تراوی پڑھ رہے ہیں تو جب تراوی حضور بھی پڑھ رہے ہیں امام مہدی بھی پڑھ رہے ہیں اب جو یہ کہہ رہے ہیں تراوی کی کوئی حقیقت نہیں تو وہ جھوٹے ہیں یہ لوگوں کی طرف سے فتنہ ہے یہ بات تو آپ اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھیں تراوی پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کی بھی سنت ہے کیا کہا میں نے تراوی پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کی بھی سنت ہے اب جو انکار کرتے ہیں تو وہ جاہل ہیں علم باطن سے نابلد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چودہ سو چالیس سال پہلے کیا فعل تھا چھوڑو آج دیکھ لو نا حیات النبی ہیں وہ تو اب ان کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ سکیں تو تراوی کی مخالفت کرنا جو ہے وہ سنت نبی کی مخالفت کرنے کے مترادف ہے تراوی کی مخالفت کرنے کے لئے